دوستو ویسے تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی بھی وقت گالی با سکتی ہے اور کسی بھی لمحے ہستا بستا انسان موت کے گوش میں سو سکتے لیکن اگر ہم اسلامی طریقہ جائزہ لیں تو ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں مرنے والوں کو اپنی موت سے چالیس دن پہلے خواب آتا ہے اور پھر وہ وفات پا جاتا ہے لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ موت سے پہلے آنے والا خواب کون سا ہوتا ہے اور جب حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں ایسا معاملہ لیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا دوستو ایک دن حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی عدب سے ارز کرنے لگا یا علی میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گئے لیکن وہ کافی عرصے سے ایسی باتیں کرتا تھا جن سے ہمیں لگتا تھا کہ شاید اس کو اپنی موت کے قریب ہونے کا علم ہو چکے لہٰذا آپ بتا دیجئے کہ کیا موت سے پہلے انسان کو پتا چل سکتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے یا نہیں اس شخص کے سوال پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا کہ اللہ نے عالم ملکوت عالم بیع اور عالم اروا کے بیچ ہر انسان کے لیے مایہ کل رواں رکھے جو اسے آنے والی مصیبتوں پر شانی اور برے وقت کے بارے میں اگاہ کر دیتے آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے اور آخری وقت تک اپنے بندے سے توبہ کا منتظی رہتے لیکن انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں مگر اصل میں موت انسان کو ایک دوسری زندگی کی طرف لے جانے کا نام ہے آپ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لیے کلہامی خواب دکھاتے تاکہ مرنے والا انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح میں لگ جائے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ خواب دیکھنے والا انسان سفر کر رہے جس کا لباس سفید ہوتے اور اس سفر میں وہ ان لوگوں کے ساتھ موجود ہوتے جن کے ساتھ وہ اکثر سفر کیا کرتا تھا لیکن اب وہ مر چکے ہیں اور اس خواب میں مر جانے والے لوگ خواب دیکھنے والے انسان کو کہتے ہیں کہ انقریب تمہارا سفر ختم ہونے والے اور تم بھی ہمارے پاس آنے والے ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد انسان متمن ہونے لگتا ہے اور پھر اسے موت سے ڈر نہیں لگتا وہ شخص پھر حضرت علی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یا علی اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ الہامی خواب تھا یہ شیطانی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی اس قسم کا خواب دیکھو اور خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو اور پریشان ہونے لگو تو سمجھ جانا کہ وہ خواب شیطانی ہے لیکن اگر یہ خواب دیکھنے کے بعد تم متمن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ جانا یہ خواب رحمانی ہے دوستو حضرت علی علیہ السلام کی سواقع کی تائد کی خاتے آپ کو نیو یاگ سے تعلق رکھنے والے 28 سال ایک بیمار شخص کا موت سے قبل دیکھے جانے والا خواب سناتے ہیں جس میں شخص کا کہنا تھا کہ وہ اپنے خواب میں کسی نامعلوم مقام پر ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے اور اسے اپنی مرہوم ماں کی آواز سنائی دیتی ہے کہ سب ٹھیک ہے تم ایک اچھے بچے ہو مجھے تم سے محبت ہے اس خواب کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت سے بیمار لوگوں پر تحقیق کی گئی اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ کیا ان کو بھی کوئی ایسا خواب آیا ہے جس میں وہ مرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں لہٰذا اس تحقیق کے دوران محققین نے ان لوگوں سے بات کی جو اپنی موت کی انتظار میں بستر مر کر پڑے تھے اور ان سے ان کے خوابوں یا تصورات کے بارے میں معلوم کیا اس تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ اٹھاسی فیصد مریضوں نے کم از کم ایک ایسا خواب ضرور دیکھا تھا جن میں وہ موت کی جانی بڑھ رہے تھے یا خود کو مروا دیکھ رہے تھے جبکہ بعض مریضوں نے بتایا کہ انہیں اپنے مرہوم رشتہ دار اور دوست نظر آتے ہیں اور کئی بار زندہ افراد بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں لہٰذا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باتیں آج ہمیں ماہرین بتا رہے ہیں چودہ سو سال پہلے ہمیں وہ بتا دی گئی تھی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں موت کی سکتی سے محفوظ رکھے آمین اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لازمی بتائیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ